بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و سعب بارک و سلیم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لئے اس کے لئے ٹریننگ لینا پڑتا ہے پریکٹس کرنا پڑتا ہے پانچ پانچ سال کا کورس پورا کرنا پڑتا ہے اسی لئے دین میں بھی نیکی کمانے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتا ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و سعب بارک و سلیم صلاة و سلامنے دیکھئے فضائل ہفت حیکل کوئی جنوی نہیں کرے کہ ہفت حیکل کیا ہوتا ہے فضائل ہفت حیکل حیکل پڑھنے سے اس کے یہ کتاب بھی دیکھ لیے کتاب کا نام بھی دیکھ لیے صفہ نمبر بھی دیکھ لیجئے ہفت حیکل عوام میں مشہور ہے کہ جس گھر میں یہ ہفت حیکل ہوگا اس گھر میں اسیب کبھی داخل نہ ہوگا اب سوچئے کہ دینی کتاب اس کو میں اس کو میں قبرستان سے اٹھا کے لے آئے ہے نا آدمی کے پاس ہر چیز رکھنے کا جگہ ہے برطن رکھنے کا جگہ ہے کھلاؤنا کے لیے بڑا بڑا باکس لوگ بنائے ہوئے ہیں ایک سے ایک کھلاؤنا سجائے ہوئے ہیں لیکن دینی کتاب کو ساپ سترہ کر کے رکھنے کا جگہ نہیں ہے ایک کتاب میں قبرستان سے اٹھا کے لے گا اس کو لے جا کے لوگ قبرستان میں ڈال دے رہے ہیں آنے والی نسل پڑے گی لوگ لائبریری بناتے ہیں کھلاؤنا رکھنے کا جگہ ٹی وی رکھنے کا جگہ اور کورسی کتابیں رکھنے کا جگہ لیکن دینی کتاب رکھنے کا جگہ نہیں ہے کتنا افسوس کا بات ہے ہر گھر میں دینی کتاب رکھنے کے لیے خاص علماری یا باکس ہو رہا چاہیے آنے والی نسل میں کسی کو ساک پیدا ہوگا تو کتاب ڈھونتے پھرے گا میرا والی صاحب خدا پرچہ خریدتے تھے بینڈنگ کر کے ساپ سترہ کر کے رکھتے تھے بہت خدا خریدے قریب بارہ سال لگتار ایک سو چولیس خدا تو ہم پڑ گئے اور سب رکھا رہا ہے بعد میں میری بیٹی زیبا سارا خدا پڑ گئی تب آپ سوچئے کہ علم پڑھنے والے آئیں گے جب آپ اس کے لیے کچھ جمع کر کے رکھئے گا تب ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اولاد نسل دے گا کہ علم پڑھے گا علمی کتابیں اچھی اچھی کتابیں ایک انگریزی میں نیا قرآن کلیلہ ہے قبرستان میں رکھ دیا پھر انگلی سے قرآن ہم گھر میں لے کے ہے اس کو ثابتہ کر رکھا ہے کوئی میرا اولاد پڑھے گا یہ سب انگلی فیڈیو میں کے سیڈنٹ لوگ ہیں تو آپ سوچئے کہ کھیلانہ رکھنے کا بخصہ بنا ہے پڑھکا پڑھکا خوبصورت بخص اسے پڑھکا پڑھکا میں نے ٹیڈی بیئر رکھا ہوا ہے تب آپ سوچئے کہ ٹیڈی بیئر رکھنے کے لیے جگہ ہے جس کو دوسرا بچے لوگوں کو باٹھ دینا چاہے اگر کام نہیں ہو تو اور دینی کتاب رکھنے کا جگہ نہیں ہے تب آپ سوچئے کہ آپ کا نسل میں اولاد کہاں سے پیدا ہوگا جو ان کتابوں کو پڑھے گا میرا پچھتر سال عمر اپنا جندی کا تجربہ بتائیں گے آپ کو میرا چینل دیکھئے دکھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے اور لوگوں میں پھیلائیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدین نبیل امی والے ہی